نمسکار انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوئے آپ کے ساتھ شیوہم دوبے انڈیا وائس کے خاص کارکن 36 گرڑ کوشلہ بھومے میں آپ سب کو سواگت ہے رکھ کریں گے خبروں کیوں خبر رائپور سے ہے جہاں سی ایم وشنو دیو سائے نے راشترپتی پردان منتری موڈی اور کینڈری گریہ منتری کا آبھار جاتا ہے سی ایم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ مانے نہیں ہے راشترپتی دروپتی مرمو جو آپ کو شب کامنا ہے اور شب کامناوں کے لیے تین کروڑ شرطیس گرڑ واسیوں کے اور سے آپ کا حردہ پوروک آبھار اور دیش کی سمویدانی کا بیواب کے روپ میں آپ کا اسنے اور آشرباد پردیش واسیوں کو پرس پر ملتا ہے یہاں کی گورت شالی آدم سنسکرتی کو سنرکشت اور سنوردھت کرنے کے لیے ہماری سرکار کرتشن کلپت جائے بھارت جائے چھتیس گرڑ چھتیس گرڑ راج جستہ اپنا دیبس ہے اور اس افسر پر چھتیس گرڑ کی نئی راجدانی نوارائیپور میں دیپ پرجولن کاریکٹرم کا آئیو جن کیا جائے گا ایک آدم پتھ پر گیارہ آزار کی سنکھیاں میں دیپ چلائے جائیں گے جس سے پردیش بھر میں ایک لاکھ دیپ جلانے کا آنکھڑا پار ہوگا راج اتصف کے دن اسے دیپ اتصف کی طرح منانے کی یوچنہ بنائی گئی ہے سامانی پرساسن ویباغ نے سبھی جلہ مکھیالیوں میں کلیکٹروں کو اس سندر میں پتھ جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ راج اتصف اپنا دیوس کا اتصف چار سے چھے نومبر تک راج اتصف کا آئیو جن نوارائیپور میلا گراؤن میں کیا جائے گا جس میں پردیش کے سب ہی ناغریکوں کو آمنترت کیا گیا ہے پہلے دن مرد پردیش کے مکھی منتری مہنی آدھ مکھیتدی کے روپ میں اپشتیت رہیں گے تین دنوں تک بیبن سانسکرٹک کارکرموں کی پرستوتی کی جائے گی جس میں بولی ووڈ کے کئی کلاکار بھی شوامل ہوں گے کارکرم کے انتیم دن راج علنکرن سمارو کا آئیو جن کیا جائے گا جس میں اوپرائشت پتی جگدیب دھنکڑ بھی شوامل ہوں گے تو مہنی چھتیزگڑ کے چوبیس میں راج اتصف اپنا دیوس کے اوسط پر پردان منتری نرندر موڈی نے پردیش واسیوں کو شبہ کامنائے دیئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر گیا سمستو چھتیزگڑ واسیوں کو راج اتصف اپنا دیوس پر میری ہاردک شب کامنائے اور پردان منتری موڈی نے اپنے ٹویٹ میں چھتیزگڑ کی ویبش والی لوگ پرمپرا اور جنجاتی سلسکتی کی عدود سنگم کی سرانہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ یہ پردیش ویکاس کے پت پرتیجی سے آگے بڑھتا رہے یہی ان کی کامنائے مکہ منتری وشنو دیو سائی نے ایک نومبر چھتیزگڑ راج اتصف اپنا دیوس کے اوسر پر پردیش واسیوں کو ہر دکھ بادھائی اور شب کامنائے دی مکہ منتری نے کہا کہ چھتیزگڑ راج نرمان کے چوبیس ورش پورے ہو رہے ہیں دیش کے پورو پردان منتری بھارت رت نے سورگی اچل ویہاری واشپئی نے جس پرکلپنا کے ساتھ چھتیزگڑ راج کا نرمان کیا تھا انہیں ساکار کرنے کی دشاں میں پردیش نیرندر اگر سر راج جنیرمان کے بعد چھتیزگر نے ہر شیطر میں پرگتی کی ہے راج سرکار آدیواسیوں، کسانوں، مجدوروں، ونچتور کے لوگوں تک پہنچنے کے عدیقار اور پہنچانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے پردان منطوری نیرندر موڈی کے نتیتوں میں ڈبل انجن کی سرکار وکاس کے لکش کو تیجی سے حاصل کرے گی سبھی پردیش واسیوں کو جائے جوہار ایک نومبر کو چھتیگر راج نیرمان کے چوبیس سال پورے ہو رہے ہیں میں آپ سبھی کو راج ستھاپنا دیوست کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں دیش کے پورو پردان منطری بھارت رتن سورگے سری اٹل بیہاری باجپی جی نے جس پرکلمہ کے ساتھ چھتیشگر راج کا نیرمان کیا تھا انہیں ساکار کرنے کے دشا میں پردیش نیرندر اگرسر ہے بیتے چوبیس ورسوں میں سے لگبھک سولو ورس پردیش میں ہماری سرکار رہی انہی ورسوں میں چھتیشگر میں بکاس کی ادھو سرچناوں کا نیرمان ہوا اور آدیواسیوں کسانوں مددروں ونچتور کے لوگوں تک ان کے ادھکار پہنچے ہماری سرکار کے کارکال میں ہی پردیش کی آرثیق ادھو سرچنا تیار ہوئی لوگوں کا جیون اسطر اونچا اٹھا آج ہماری ڈبل انجن کی سرکار یساسوی پردھان منطری شری نرین مودی جی دوارہ دیئے گئے بکسید بھارت کے نرمان کے لکس کو حاصل کرنے کے لئے پورے منعیوک کے ساتھ کام کر رہی ہے بکسید چھتیشگر کے نرمان میں آپ سبھی کی بھاگیداری محتپون ہے تو چھتیشگر کا راجوتصو اس سال چار سے چھے نومبر کے پیچھ منعی جائے گا اس کے لئے تیاریاں زورو پر ہیں نیا رائیپور اسطحیت راجوتصو میدان کو خاص طور پر سجایا جا رہا ہے کارکال میں مکہ منطری کے مدی پردیش کے مکہ منطری مہنیاداو اور اپراسٹو پتی جگدی پندھنکڑ بھی شامل ہو گئی تو راجوتصو کے کارکرم کا آیوجن ہو رہا ہے تیاری ہو رہی ہے اور اس میں مدی پردیش کے مکہ منطری مہنیاداو اور اپراسٹو پتی جگدی پندھنکڑ بھی شامل ہو گئی اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کارکرم کے بھا آیوجن کی کس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے وہاں پر ٹینٹ پوری طریقے سے لگ رہے ہیں کورسیاں لگ رہی ہیں اور تصویریں اور نظارہ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کارکرم کتنا بھاویے ہونے جا رہا ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سویوگی منوش شکلہ ہمارے ساتھ رائیپور سے لائف جڑ گیا ہے منوش یہ جو تیاری کی جا رہی ہے راجوتصف کی کیا کچھ آیوجن ابھی تک کیا جا چکا ہے کون کون سے مہمان آنے والے ہیں منوش سن پا رہا ہے مجھے ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں پھر سے جڑیں گے منوش سے جو بیباگوں کے سٹالز ہیں وہ پوری طریقے سے لگنے لگے ہیں لائٹیں لگنی لگی ہیں اور سامنے چھوٹے چھوٹے آپ کو پنڈال دکھائی دے رہا ہے اور یہ منچ جو آپ دیکھ رہے ہیں کارکرم بھاویے ہونے جا رہا ہے کیونکہ راجوتصف چار سے چھے نومبر تک ہونے جا رہا ہے یعنی تین دن کا یہ پورا پورا کارکرم اور اس میں مدی پردیش کے مکہ منتری موہن یادو اور اپرا شپتی جگدیپ دھنکڑ بھی شامل ہونے جا رہا ہے ساتھی تمام طریقے کے اور بھی آیوجن کیے گئے ہیں جو ہمارے سعیوگی منوش شکلہ ہمارے ساتھ بتائیں گے ہمارے سعیوگی منوش شکلہ ہمارے ساتھ رائپور سے جڑ گئے ہیں لائف منوش یہ جو راجوتصف کا کارکرم ہونے جا رہا ہے یہ کتنے دن کا کارکرم آنے والا ہے ابھی تک کیا کچھ تیاری کی گئی ہے کون کون سے مہمان آنے والے ہیں پورے کارکرم کو لے کر کیا جان کاری ہے آپ کے پاس منوش سیمم آپ کو بتا دیں کہ چھتکرگر میں راجوتصف بہت ہی دھون دھام سے منایا جاتا ہے اور یہ تاریخ کو ہی منایا جاتا ہے یہ راجوتصف ریکن دیپاولی کا تیوار پر جانے کے قارن اس کو چار تاریخ پر چھا تاریخ کی لیے کر دیا جیا ہے اور آج بھی اس کا سبارم ہو رہا ہے اور آج سام بسم دیو سائز سیم ساک جو ہے سرکی وان نیو راجدانی میں جو ہے کارکرم میں تاریخ ہوں گے اور جار دیپ جلا کر جو ہے سبارم اس کا کیا جائے گا اور لوگوں سے سیم سائے اپیل بھی کیے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی جو ہے دیپ اسٹاو کا آیوجن کرے راج اسٹاو کا اتنا بڑا دین ہے ستیز گھر کے لیے بڑا دین مانا جا رہا ہے اور راج سرکار دوارہ ساتنا دیو بھی جاری ہو چکا ہے سمجھ سے جیلو میں راج اسٹاو وہ دھون دان سے منایا جانا چاہیے تو کون کون سے مہمان آ رہے ہیں اور خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ بولی ووڈ کے ستارے بھی آئیں گے کارکرم کا ایوجن بھی ہوگا کیا کچھ جھاکیاں بھی نکالی جائیں گی کیونکہ اتصاف تو کسی دیپاولی سے کم نہیں ہے جی جی بلکل سیمم آپ کو بتا دوں کی چار تاریخ کو جو ہے مدی پردیش کے سی ایم جو ہے موہن یادو جی بھی سملیت ہوں گے اس کارکرم میں اور ساتھ ساتھ دیش کے اوپر آشتپتی دھنکل جی بھی اس کارکرم میں سرکت کریں گے تو ایسا مانا جاو ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں چار تاریخ کے چھے تاریخ کے بیچ میں تنسکرطیق یوجن بھی ہوگے جس میں ہالی بود اور چھالی بود کے کلاکار بھی جو ہے اس میں سامل ہوں گے تمام طرح کے آئیوزن اس کو کیا جائے گا اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سی ایم سائی کی طرف سے راجیستو جو تین دل کے لیے ہے اس کو اگر وہاں دیکھا جائے گا اور بھی اس کی تاریخیں جو ہے بڑھائی جا سکتی ہیں اس لئے پچھلے سال کی سلنا کریں تو راجیستو جو ہے کی تاریخوں میں سی ایم سائی دوارہ اعلان بھی کیا جا جاتا ہے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ یہ ہو تین دل کا کرچم اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے پسکر میں راجیستو بہت ہی دھوندام سے منایا جاتا ہے جی منوچ اب چکی یہ راجیستو منایا جاتا ہے تو ہر ورش منایا جاتا ہوگا تو انمانیت کیا کچھ تیاریاں کرنے پرتی ہیں پرساسن کو اس کو لے کر اور لگ بک کتنے لوگوں کے آنے کا انمانیت آنکڑا ہو سکتا ہے جی سیوہم آپ کو بتا دوں کی جی سی ساتھ سے راجیستو کی تیاریاں ہو رہی ہجاروں کی تعداد میں لوگ سامل ہوتے ہیں پچھلے سال بھی بھاری تعداد میں لوگ دیس بھی دیس سے بھی لوگ آئے تھے کارکرم کو دیکھنے کے لیے تو ایسا مانا جا رہا ہے اس میں گنتی نہیں کی جا سکتی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو نیمنٹر جو خاص کار دیدی آتی لوگ ہوتے ہیں کلاکار لوگ ہوتے ہیں ان کو آمنٹر سرکار دوارہ کیا جاتا ہے لیکن جو ہے وہاں پر راجیستو کی جھلک دیکھنے کے لیے وہ پوری نیسونک بیوستہ رہتی ہے اور ساتھن پر ساتھن بھی سے پوری تیاریوں میں لگ چکا ہے تاپی دنوں سے اس کی تیاریاں کر رہی ہیں تو اس کو لے کے بہت ہی اچھے طریقے سے راجیستو بہت ہی دھوندھان سے ترسیز گھر بھی منایا جاتا ہے جی ملوج اب چکی راجیستو تو منایا ہی جائے گا کیونکہ راجیستو اپنا دیوز بھی ہوتی ہے لگ بھگ کتنے لوگ آ سکتے ہیں اور جو یہ وی وی ای پی کی بات کر رہے ہیں ایک تو مکہ منتری سائل سے لے کر دیکھا جائے تو لگ بھگ لگ بھگ سرکار کے سبھی نیتا ماہ پر پہنچتے ہیں یا پھر مکہ منتری کے علاوہ باقی سب اپنے اپنے کام پر ہوتے ہیں اور دو چار جو اتیتی ہوتے ہیں بس وہی آتے ہیں تو یہ لمبائی چوڑائی کیا ہوتی ہے پورے کارکرم کی آئیوزین کی لگ بھگ مہدان میں جو ہے یہی راجدانی رائیپور میں ہوا تھا تانسٹالیس کے میدان میں اس بار جو ہے ہتار کے جو ہے نوہ رائیپور میں جہاں پر اب تی ایم تائی بھی وہاں پر ان کا بھی گرفت ہو چکا ہے وہاں پر بھی رہنے لگے ہیں تو ایسا مالا جا رہا ہے تو جہاں پر یہ راجدسہ ہونے اس بار ہونے جا رہا ہے وہاں پر لاکھوں کی تعداد بھی لوگ بہت سکتے ہیں کارکرم کا لکت بھی اٹھا سکتے ہیں جو کارکرم ہو رہا اسی سب چیز کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کے آوہ گمن میں کوئی پریسانی نہ ہو ٹراثیب بیوستہ کچھار روز سے سنچالیس ہو سکتے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے جہاں پر یہ آئیوزین ہو رہا وہاں لاکھوں لوگ آرام کے وہاں بہت سکتے ہیں کارکرم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آنے جانے میں بھی کوئی پریسانی نہیں اس لئے کہ یہ پورو ارثی بی جی پی کی سرکار تھی دکٹر رمند سنگ کے سامنے میں ہوا تھا جس کو وکریس کرنے کے لیے اب بشنو دے ساہے سرکار جو ایک سنکلپیس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے منوز آپ ہمارے ساتھ بن رہے گا ہم پھر آپ کا رکھ کریں گے تو کمروں میں آگے بڑھیں گے گریہ بان جلے میں ایک سلک حادثے میں دو یوک گمبھی روپ سے کھائل ہو گئے گھٹنا فنگیشور گھٹنا میں گھائل دونوں یوک فنگیشور کے گرام رانی پرتیوہ کے نواسی ہیں اور حادثے کے تراند بعد دستانی لوگ موقع پر پہنچے اور گھائلوں کو نزدی کی سمودہ ایک سواستکیندر فنگیشور میں بھرتی کر آیا گیا سواستکیندر میں پراتھویں کپچار کے بعد ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں رائیپور کے لیے ریفر کر دیو تو وہی چھتیس گھڑ کے سکتی جلے میں لگتار تین دیوست سے آمرن انچن پر بیٹھے چنطروں ویدائک رام کمار کو سمرتھن دینے پور مکہ منتری بھوپیش بھگل پہنچے پور مکہ منتری نے سرکار پر نشانہ ساتھ تے وکا کہ پردان منتری آباز کھولے کر سرکار نے جو گھوشنا کی ہے اسے پورا کرے سکتی میں غریبوں کے دوارہ بنایا جا رہے ہیں اٹھارہ لاکھ پردان منتری آباز کے سمبند میں چھتیس گھڑ ساسن کے منتری کے دوارہ چھتیس گھڑ ویدان سبا سدن میں کیے گئے گوشنا انسار ٹریکٹر میں ریتی کو نیشلک کرنے کی مانگ کو لے کر چندرپور ویدائک رام کمار یادف دوارہ یہ انسن کیا جا رہا ہے اور پور مکہ منتری بوپیش بھگل نے وشال جن سبوں کو سمبودت کرتے ہوئے پردیش میں چل رہی وشنو دیو سائے سرکار کو غریب کسان ویرودی بتاتے ہوئے اس کی غلط کارپڑالی کے لیے جم کر نشانے پر لیا تو اس خبر پر تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منوش شکلہ لگاتار بنے ہوئے ہیں منوش یہ جو آمرڈ انچن ہو رہا ہے جو چندپور ویدائک رام کمار کر رہے ہیں کیا کچھ رام کمار کی مانگ ہے اور اس میں بھوپیش بھگیل کا جو سمرتھن ملا ہے اس کا کیا بھپرائے ہے کیا مطلب منوش جیز دیوام آپ کو بتا دوں کی پردان منتری کی مطلب کانچی یوجنا ہے سب کو آواز دینے کی تو اسی کے تاہت جو ہے اٹھارہ لاکھ مکانوں کا پردان منتری آواز کا چھتیز گھر میں چکتی ملا ہوا ہے پردان منتری نرین موڈی کی طرف سے اس کو لے کر پردان میں ایک ماملہ اٹھا تھا تھی جو رامیل چیتروں میں جو آواز بن رہے ہیں پردان منتری آواز کے ساتھ ہتھراہیوں کو آواز بنانے کے لیے نیسولک ریس ملے گا اور اس کو کہیں کہیں جو ہے ساتھن پر ساتھن کی لہ پرواہی کہہ لیا جائے اب وہ ساتھن میں یہ بھی منتری دوارہ کیا جیا تھا اس کے باؤ جو اگر ہتھ گراہیوں کو ریس نہیں مل رہا ہے اسی بات کو لے کر کانگریس کے بیدائیت چندرپور کے انہوں نے امران رنسن کر دیا کہ ہتھ گراہیوں کو جو ہے وہ نہیں مل جس کے سمرتن میں پورو منتری بھوپیش واجل بھی وہاں پہوچے اور ان کے سمرتن میں جو ہے انہوں نے بھی سرکار کو آڑے آٹو لیا اور سب طور پر کہا کہ جو بات سدھن نے بات سدھن ہو چکی اس کے باؤ جو ہے ہتھ گراہیوں کو ریس نہیں مل پا رہا اسی بات کو لے کر چندرپور جو دھرنا رج سب آپ کو بتا دوں کی پچھلے بیزانس آباد سسر میں یہ معاملہ اٹھا سدھن میں اس کو لے کر منتری نے اپنی بات اسپشٹ کی تھی جب عدد گراہی اپنا آواز پردان منتری آواز جن کو ملے گا ان کو ریس جو سن دی اور آپ کو یہ بھی بتا جو چھتیز جا سکتا ہے لیکن سرکار کی طرف سے ہمیسی یہ بات بولی گئی ہے کہ پردان منتری آواز کے لیے ہم لوگ سن کلپی ہیں پردان منتری دورہ جو بھی گھوٹڑا کی گئی اس کو پورا کرتے اور بشنی دی ساہی سرکار دورہ لگ بد جو جو آدھے چون آو کے ملوج یہ جو پور مکھ منتری بھوپیش بھگی ادھرنا اسطل پر پہنچے وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کچھ بڑی باتیں رہی دوسرا یہ کہ مکھ منتری سنگیان میں سب کچھ ہے اور اگر بات کہی گئی تو فری ریتی کیوں نہیں دی جا رہی ہے سرکار کہیں اپنے وادے سے مکر رہی ہے اور یا تو جو بچولی ہیں ان کو ٹریک کر ہٹائے جائے ڈاؤن کیا جائے جی جی نشتی روپ سے سیوہم جو باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہے سرکار گم بیرس سے لیتی ہے اور پر دان منتری نرین موڈی سب کو آواز دینے کی بات چارہ لاکھ آواز کی شکریتی بھی ہے سرکار سے تو نشتی روپ سے کہیں نہ کئی تار سنجان میں آتے بڑی کروائی دیکھنے کو ملے گی منوج بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے جھولنے کے لیے اور خبر پر جان کار ہمارے ساتھ میں آگ چینی کے بات بھی فائر بگر ایک گھنٹے تک پہنچ نہیں پائی جس سے آگ نے بھی شر اور وکر روپ نے کٹنا کانکیر کے کوت والی تھانا شیطر کی ہے جانگاری کے نصار آپ کو بتا دیں کہ کانکیر کے صوباش وار نیوازی چویمبر آف کامرس کانکیر آگ دکان میں فیل لی اچھی بات تو یہ ہے کہ سبھی سرکشت ہیں اور بتایا جا رہا کہ گھر میں دس سے زیادہ گیس سلنڈر رکھے ہوئے تھے دماکہ ہونے سے پڑوس کے لوگ بھی اپنے پریبار کے میں ویتی انیمت تتاؤں اور وکاس کاریوں میں لاپر واہی کے معاملے میں سرپنچ چتردن چھلک کو ان کے پتس اٹھا دیا گیا ہے جانچ میں کئی گمبیر خامیاں سامنے آنے کے بعد جنپد پنچائت مہا سموند کے پتر کے آدار پر جانچ کے بعد پنچائت راج روڑی میں ورش 2019 20 23 23 کی کئی یوچ ناؤ کے تا سوی کرت نرمان کاری آس تک دورے پڑے ہیں اترکت ککش باؤنری وال سی 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 روڈ اور سواغت گیٹ کا نرمان شامل ہے آرکہ ان یوچ ناؤ کے تو چھتیس گاڑ کش لیا بھومی میں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے روڈ نمس کار